افراد بہم مزوری کو بے اختیار بنانے کے دو اہم ترین عوامل یعنی افراد بہم مزوری کو کوئی بھی روزگار شروع کرنے کے لیے بزنس سپورٹ کی فراہمی اور افراد بہم مزوری کو مختلف مارکٹیبل ٹریڈز میں وکیشنل تربیت کی فراہمی پر ہم تفصیل کے ساتھ روشنی ٹال چکے ہیں اب ہم افراد بہم مزوری کو بے اختیار بنانے کے تیسرے اہم ترین جز یعنی افراد بہم مزوری کو مناسب تعلیم کی فراہمی پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے اور یہ بحث کئی ویڈیوز پر مشتمل ہوگی ان ویڈیوز میں ہم خیبر پختنخواہ میں افراد بہم مزوری کے لیے سپیشل ایڈیوکیشن کی موجودہ صورتحال اور بنیادی ڈانچے پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے اور سپیشل ایڈیوکیشن کے ہر پہلو کو ٹٹو لیں گے ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم سپیشل ایڈیوکیشن کے ہر پہلو میں مسائل کی نشاندہی کرے اور پھر ان مسائل کے حل کیلئے نہ صرف جامع سفارشات مرتب کرے بلکہ ایک واضح لائحہ عمل بھی دے تاکہ ہم اس قابل ہو جائے کہ ہم خیبر پختنخواہ میں افراد بہم مزوری کیلئے سپیشل ایڈیوکیشن کا ایک مضبوط ڈانچا کڑا کر سکے تاکہ ہم افراد بہم مزوری کو صحیح معنو میں بے اختیار بنا سکے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے ویڈیو میں ہم خیبر پختنخواہ میں افراد بہم مزوری کے لئے سپیشل ایڈیوکیشن کے بنیادے ڈانچے کو سمجھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افراد بہم مزوری کے لئے سپیشل سکون چار یا پانچ قسم کے ہو سکتے ہیں تو خیبر پختنخواہ میں جسمانی اور ذہنی مزوری کے حامل بچوں کے لئے پندرہ سکول قائم کیے گئے ہیں اور ان پندرہ سکولوں میں آٹھ سو کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہے تاہم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ ذہنی اور جسمانی مزوری کے حامل بچوں کے لئے الگ الگ سکول ہونے چاہیے کیونکہ ان دونوں قسموں کی مزوری کے حامل بچوں کی ضروریات ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہے اسی طرح بسری مزوری کے حامل بچوں کے لئے خیبر پختنخواہ میں دس تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں اور ان دس تعلیمی اداروں میں چار سو ستر کے قریب بچے زیر تعلیم ہے تاہم یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ ان دس سکولوں میں صرف دو سکول یعنی گورنمنٹ سکول فور دلیچوولی ایمپیر چیڈرن نانک پورا پشاور اور سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس پشاور بسری مزوری کے حامل بچوں کے لئے قابل رسائی ہے کیونکہ ان دونوں اداروں میں بریل ٹائلز لگائے گئے ہیں جبکہ باقی آٹھ ادارے بسری مزوری کے حامل بچوں کے لئے قابل رسائی نہیں ہے اسی طرح قوت سمات اور گویائی سے محروم بچوں کے لئے خیبر پختنخواہ میں انی سکول قائم کیے گئے ہیں اور ان انی سکولوں میں بائیس سو کے قریب بچے زیر تعلیم ہے اس کے علاوہ آٹھ ازم بچوں کے لئے ریسنٹ یعنی ابھی حال ہی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے جو کہ حیات اباب میں واقع ہے اور اس ادارے کی ایک میکسیمم کپیسٹی ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ہے یعنی سو طالب علم ان سکولوں کے علاوہ خیبر پختنخواہ میں دو سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس بھی ہیں ایک ہے سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس پشاور اور دوسرا ہے سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس مردان سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکس سے مراد وہ تعلیمی ادارہ ہے جس میں ہر طرح کی مظہوری کے حامل بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے چاہے وہ ان کو بسری مظہوری ہو قوت سمات اور گویائی کی مظہوری ہو جسمانی مظہوری ہو یا ذہنی مظہوری ہو ان دو سپیشل ایڈیوکیشن کمپلیکسز میں دو وکیشنل تربیت کے ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں اور ان وکیشنل تربیت اداروں میں افراد بہم مظہوری کو وکیشنل تربیت دی جاتی ہے تو ڈیئر ویورز اگر ہم خیبر پخت انخواہ میں سپیشل ایڈیوکیشن کے ڈانچے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی کمزور ڈانچہ ہے اور اس میں کئی خامیہ اور کمیہ ہے مثلا خیبر پخت انخواہ میں سپیشل ایڈیوکیشن کے لیے کوئی الگ ڈائریکٹ ریٹ نہیں ہے جبکہ پنجاب میں سپیشل ایڈیوکیشن کے لیے ایک الگ ڈائریکٹ ریٹ جنرل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس خیبر پخت انخواہ میں سپیشل سکولوں کی کل تعداد فوکی سیون یا فوٹی ایٹ ہے اور ان سکولوں میں ٹوٹل جو انرول یعنی داخل طلبہ ہے وہ تقریباً چونتی سو یا پینتی سو ہے تو یہ سکول یعنی سنتالی سرتالی سکول خیبر پخت انخواہ کی پانچ چے کروڑ عبادی کے لیے ناکافی ہے اور اس عبادی میں دس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ افراد باہم معذوری ہے اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم مزید سپیشل سکول بنائیں تاہم جو سکول ہمارے پاس ہے اس میں جو فیکلٹی ہے وہ ٹرین نہیں ہے زیادہ تر ایسی پوسٹی ہے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے سنکشن کی ہے کا کوئی پروپر سیل بس بھی نہیں ہے اور امتحانات کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بین الاقوامی میار کا نہیں ہے ان تعلیمی اداروں میں پروپر لوجسٹک فسیلٹیز بھی دستیاب نہیں ہے مثلا سٹوڈنٹس کو پک اینڈ ڈروپ دینے کیلئے ہمارے پاس مناسب بسے نہیں ہے اس کے علاوہ جو بورڈنگ سٹوڈنٹس ہے تو ان کی رہائش کا بھی ہمارے پاس پروپر انتظام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پخت انخواہ سپیشل ایڈکیشن کا جو بانچہ ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے تو سٹے ٹیونڈیر ویڈیوورز کہ ان کے آنی والی ویڈیوز میں ہم سپیشل ایڈکیشن کے ہر پہلو پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے تینکیو ویری مچ